کوئی آپ کا درد پوچھے گا اس کا انتظار کبھی مت کرنا اپنی دوا آپ خود ہو یہ ہمیشہ یاد رکھنا میں نے وقت کو بہت قریب سے دیکھا ہے یہ اچھے اچھوں کو بدل دیتا ہے لڑنے کی طاقت تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن کسی کو جیت پسند ہوتی ہے تو کسی کو رشتے پسند ہوتے ہیں زندگی میں کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جسے چاہ کر بھی ہم پورا نہیں کر پاتے ہمیں اہمیت تک نہیں دی گئی اور ہم جان تک دے رہے تھے پیسے نہ ہو تو رشتے انگلی پر گنے جاتے ہیں اور اگر پیسے ہو تو رشتے ڈائریوں میں لکھے جاتے ہیں جو لوگ میرے نہ تھے مجھے وہی لوگ اچھے لگتے تھے بہت زیادہ اچھا ہونا آج کل کے زمانے میں بہت بری عادت بن گئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رو پڑتے ہیں کیونکہ ہم دماغ سے نہیں دل سے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں میں اندر سے الگ اور باہر سے الگ نہیں جی پاتا ہوں اس لیے کئی بار اکیلا نظر آتا ہوں جتنا دکھاتے ہو اس سے ادھک تمہارے پاس ہونا چاہیے اور جتنا جانتے ہو اس سے کم تمہیں بولنا چاہیے بہت رولاتے ہیں اکثر دل سے لگانے والے پرانے خیالوں والے لوگ ہیں ہم ہمیں ٹائم پانس نہیں عمر بھر کے رشتے پسند ہیں جب نیند نہیں آتی تب پتا چلتا ہے کہ دولت اور شہرت سے زیادہ سکون کیمتی ہے کسی انسان کو یا کسی رشتے کو پرکھنا ہونا تو بس اتنا کہہ دو کہ میں تکلیف میں ہوں جو حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ صرف بربادی ہی لاتا ہے پھر چاہے وہ عشق ہو یا گرور ہو رشتوں کا اصلی مطلب وہی ہے جسے مطلب سے کوئی مطلب نہ ہو تی ہوئی زبان اور کام آیا ہوا انسان انہیں کبھی مت بھولنا کون کہتا ہے کہ بڑی گاڑیوں میں ہی سفر اچھا ہوتا ہے زندگی میں اگر رشتے سچے ہوں اور دوست اچھے ہوں تو زندگی پیدل بھی مزیدار ہوتی ہے پر واہ وہ سنجیونی بوٹی ہے جو رشتوں کو کبھی مرنے نہیں دیتی جب فاپ دکھ دینے لگے تو میں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا زندگی میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے لیکن وقت کے ساتھ کھویا ہوا رشتہ اور بھروسہ کبھی واپس نہیں ملتا گلتی پیٹ کی طرح ہوتی ہے اوروں کی تو دکھتی ہے پر اپنی کبھی نہیں دکھتی پورا پلے سٹور ڈھونڈ لیا پر وہ گیم نہیں ملا جو لوگوں نے میرے ساتھ کھیلا تھا اصولوں پر چلنا ایک مہنگا شوق ہے جو ہر دو ٹکے کے انسان کے بس کی بات نہیں ہمیں کھو کر پچتاؤ گے ساری عمر نہ ہم رہیں گے نہ ہم جیسا کوئی رہے گا لکھنے والوں نے یہ تو لکھ دیا کہ دولت ساتھ نہیں جائے گی پر یہ نہیں لکھا کہ جیتے جی بہت کام آئے گی سنگھ بنو سنگھاسن کی چنتہ مت کرو پھر آپ جہاں بیٹھوگے وہی آپ کا سنگھاسن بن جائے گا سوکار کرنے کی بجائے ٹھکرا دیتی ہے دنیا ہارے ہوئے کو پھر سے ہرا دیتی ہے سمیہ کا یہ کیسا موڑ ہے سب کی رات دن کی دوڑ ہے خوش رہنے کا کسی کو سمیہ نہیں بس خوش دکھنے کی سب کو ہوڑ ہے پیار وہ نہیں جس میں جیت اور ہار ہو پیار وہ نہیں جس میں اظہار اور انکار ہو اصلی میں پیار تو وہ ہے جس میں کسی کے ملنے کی امید بھی نہ ہو پھر بھی دلوں میں انتظار ہو رشتوں میں صرف عزت دینا سیکھو یہ چاند تارے توڑنا سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کسی نے پوچھا کہ پیار کیا ہے ہم نے کہا پیار تو وہ ہے جو حد میں رہ کر بھی بے حد ہو جائے جو انسان اپنے من کی تکلیفوں کو اپنے درد کو نہیں بتا پاتا اسی انسان کو ہی سب سے زیادہ گصہ آتا ہے اگر کوئی آپ سے سچ میں پیار کرتا ہے نا تو چاہے وہ ہزار لوگوں سے ملے پر وہ آپ کا ہی رہے گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جو آپ کے پاس آ گیا وہ آپ کا اپنا ہے اور جو چلا گیا وہ سپنا ہے دل ایک ہے اور رہنے والے دو ایک درد اور دوسرا وہ سمیہ کئی زخم دیتا ہے اس لیے گھڑی میں فول نہیں پانٹے ہوتے ہیں ایک خوبصورت سا رشتہ کچھ یوں ختم ہو گیا وہ نظر انداز کرتے رہے اور ہم دور ہوتے گئے امیری اگر دل کی ہو تو لوگ سائیکلوں پر بھی خوشیاں مناتے ہیں نہیں تو کاروں میں بھی ہم نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے خود کو زلیل کروانے کا دوسرا نام محبت ہوتا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے شریف انسان کو لوگ بے وقوف ہی سمجھتے ہیں آپ بھی وقت کی طرح ہی بن جاؤ جسے آپ کی قدر نہیں ہے اسے دوبارہ کبھی مت ملنا ہم نے تو اپنے دل میں امید لگا رکھی ہے پوری ہوئی تو جیت ملے گی ورنہ سیکھ ملے گی دن میں ایک بار اپنے دل کی عدالت میں ضرور جایا کرو سنا ہے وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے آپ کب صحی تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا آپ کب غلط تھے یہ کوئی نہیں بھولتا زندگی میں کچھ بڑا وہی انسان کر سکتا ہے جو سمائے کے مہتو کو جانتا ہے سمائے بدلتا ضرور ہے بس آپ سمائے کو تھوڑا سمائے دو ترسکار یادی بار بار اپنوں سے ہی ملے اب شبدوں کا ویواد ہو چت نہیں کیونکہ جو وقتی آپ کے مہتو کو ہی نہیں سمجھتا وہ آپ کے شبدوں کو اور آپ کے بھاؤناؤں کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا یہ زندگی ہے جناب یہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے ہی پریشان ہے زندگی کا سب سے برا لمحہ وہ ہے جب کوئی آپ کا اپنا آپ کو اتنا دکھ دے کہ آنکھیں بھر آئے اور پھر وہی پوچھے کہ کیا ہوا اور آپ کو کہنا پڑے کہ کچھ بھی نہیں کبھی کبھی شکایت کرنے سے کھاموش رہنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کیا کرنا آپ کے پاس سمائے بہت پڑا ہے اور یہی آپ کا وہم سب سے بڑا ہے موجودہ حالات میں اگر رشتے بچانے ہیں تو کبھی کسی سے بحث مت کرو اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتاؤ کہ آج ہمارے گھر کے تار پہ ہی بیٹھا تھا مطلبی لوگوں کا اتنا سا فسانہ ہے کام نکل جائے تو بزی ہونے کا بہانہ ہے آواز تک نہیں ہوئی اور سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا جز باتوں میں ڈھل کے یوں دل میں اُتر گیا بن کے میری وہ عادت اب خود بدل گیا کہیں دعا کا ایک لفظ اثر کر جاتا ہے اور کہیں برسوں کی عبادت بھی ہار جاتی ہے حیران ہوں بدلتی دنیا کا رواز دیکھ کر اب لوگ عزت بھی دیتے ہیں تو لباز دیکھ کر کامیابی کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا لیکن کامیاب ہوتے ہی سارے راستے سیدھے ہو جاتے ہیں کابل دوستوں کا ہونا بھی شاید تقدیر ہوتی ہے بہت کم لوگوں کے ہاتھوں میں ہی یہ لکیر ہوتی ہے صرف محبت کو ہی بدنام کر رکھا ہے لوگوں نے برنہ دوخے تو ساتھ فیروں کے بعد بھی ہوتے ہیں عشق تو میرا بیش قیمتی تھا مگر لوگ بازاروں نکلے چھوٹ بولنا پہلی بار آسان ہو سکتا ہے پر بعد میں صرف پریشانی دیتا ہے اور سچ بولنا پہلی بار کٹھن ہوتا ہے پر بعد میں صرف آرام دیتا ہے کہاں ملے گا تمہیں میرے جیسا شخص جو دور رہ کر بھی تمہاری اتنی پرواہ کرتا ہو زندگی میں جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ ضرور کیجئے یہ مجھ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ تو تب بھی کچھ کہیں گے جب آپ کچھ نہیں کرو گے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کتنا مشکل وقت بھیت رہا ہے زیادہ سوچنے والا انسان ایک دن اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے اشانت آپ اسی لیے ہو کیونکہ جو ضروری نہیں ہے آپ اس کے پیچھے پڑے ہو زندگی کا سب سے بڑا تھپڑ کسی سے کی گئی امید مارتی ہے گلتی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن گلتی صدھارتہ وہی انسان ہے جو دل کا صاف ہوتا ہے اور رشتوں کو کھونا نہیں چاہتا وہ آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس بات پر حیران ہونے کے بجائے آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنے ساتھ وہ سب ہونے کیوں دے رہے ہیں آپ کی سمسیہیں اپنے آپ سلجنا شروع ہو جائیں گی آج کل کے لوگ آپ کی ایک گلتی کے پیچھے آپ کی ساری اچھائیاں بھول جائیں گے ان لوگوں کے پیچھے کبھی مت بھاگنا جنہیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں جو لوگ مو لگانے کی بھی کابل نہیں ہوتے آپ ان سے دل لگا بیٹھتے ہیں اس دنیا میں دل کے رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس لیے تو لوگ جب چاہا جھوڑ لیتے ہیں اور جب چاہا توڑ لیتے ہیں کتنے عجیب رشتے ہو گئے ہیں آج کل ساتھ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جسے کبھی ٹوٹیں گے ہی نہیں اور ٹوٹ ایسے جاتے ہیں جسے کبھی ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں سب کچھ ٹھیک ہونے کا انتظار کرو گے تو بیٹھے ہی رہ جاؤ گے آپ ہمت کرو خود اٹھو اور اپنی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دو جو انسان اپنے من کی تکلیف کو نہیں بتا پاتا سب سے زیادہ گصہ اسی کو آتا ہے کسی کو چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے لیکن بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے بشواس کرنے والے سے زیادہ بے وکوف بشواس کو توڑنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف ایک چھوٹی سے سوارت کے لیے ایک پیارے انسان کو کھو دیتا ہے لوگ پہچان نہ ہی بند کر دیں اس سے پہلے ہی اپنی پہچان بنا لینی چاہیے ایک سہن کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے کتنی تکلیف ہے دوسرے تو بس اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں عشق تو دل سے کیا جاتا ہے جسم سے تو مطلب پورے کیے جاتے ہیں دھیان رہے باتوں سے زیادہ آپ کا کام بولتا ہے ہارتہ وہ ہے جو شکایت بار بار کرتا ہے اور جیتا وہ ہے جو کوشش ہزار بار کرتا ہے کسی اپنے سے گصہ یا کوئی ناراضگی ہو تو مل کر سلجھا لو کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ختم مت کر دینا حساب کتاب صرف اوپر والے نے ہی صحیح لگایا سب کو کھالی ہاتھ بھیجا اور کھالی ہاتھ بلایا انسان صرف اسی کے لیے روتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں سب سے خاص جگہ دیتا ہے یادیں ان کی ہی آتی ہیں جن سے کوئی تعلق ہو ہر شخص محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا چاہنا غلط نہیں ہے چاہا کر چھوڑ دینا غلط ہے انسان کو انسان سے دور کرنے والی سب سے پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز فیسا ہے دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جو یہ جان چکے ہیں کہ دوسروں سے کسی بھی طرح کی امید کرنا بیکار ہے روتے روتے یہ زندگی کہتی ہے مجھ سے کہ صرف ایک شخص کے خاطر مجھے برباد نہ کر زندگی میں تھوڑا دکھ بھی ضروری ہے ہمیشہ سکھ ملتا رہے گا تو آپ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے کوئی کتنے بھی دروازے بند کر دیں جس کے دل میں سچی چاہ ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھون لیتا ہے اکیلے ہی سہی پر اب خوش ہوں میں ہم بدلے نہیں ہیں بس سب کو سمجھ گئے ہیں رشتوں کو کبھی دولت کی نگاہ سے مت دیکھنا کیونکہ ساتھ نبھانے والا انسان اکثر گریب ہی ہوتا ہے جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں زندگی میں وہی انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے اتنے سمجھدار بنو کہ کسی کو ماف کرو لیکن اتنے بے وکوف مت بنو کہ دوکھا دینے والے پر دوبارہ وشواس کر بیٹھو جب کوئی سمجھے ہی نہ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا جب کوئی مانے ہی نہ تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا جن رشتوں میں ایک دوسرے کی فیلنگز کی رسپیکٹ ہی نہیں قدر ہی نہیں تو ان رشتوں کو جبردستی کھیچنے کی ضرورت ہی کیا جیت کس کے لیے اور ہر کس کے لیے زندگی بھر کی یہ تقرار کس کے لیے جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ایک دن پھر انسان کو اتنا اہنکار کس کے لیے جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یقین مانیے اسے کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے سچے دل سے کسی ضرورت مند کی مدد کر کے دیکھو اگر دل کو سکون نہ ملے تو کہنا جسے جانا ہے اسے جانے دو وہ اگر آج رکھ بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا کوئی تو ایسی بات کرو جس سے پتا چلے کہ تم میرے ہو کسی کو اگنور کرنے میں اور بھیجی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے جنہیں سپنے دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں سپنے پوری کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں بلکہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسا وہوار کرتے ہیں خودکشی سویکار کرنے والا سماج خود کی خوشی سے کی گئی شادی کبھی سویکار نہیں کر پاتا کسی کی اگر عادت دیکھنی ہے نا تو اسے عزت دو اور کسی کی اگر فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو مجھے کمزور سمجھنے کی گلتی مت کرنا میں پیار اور وار وقت آنے پر دونوں کرنا جانتا ہوں خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ہی ایسے ہوتے ہیں جو آواز تک چھین لیتے ہیں چہرہ صاف دل میں داگ موپر آپ اور پیچھے سام بس یہی دنیا کا سچ ہے وقت رہتے ہی خود کو بدل لینے میں بھلائی ہے کیونکہ اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوگی آج کے دور کا وہی رب ہے جس کے پاس پیسہ اور پدھ ہے آج رشتے کا دوسرا نام پیسہ بن گیا ہے کرم کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی انپڑتا آپ کے برے کرم آپ کا برا وہوار سب کچھ معاف کر دیا جائے گا یہ کلیوگ ہے صاحب یہاں برو کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو پر اچھو کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے کچھ لوگ مطلب کے لیے ہی ہر رشتہ جوڑتے ہیں اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالا کوئی نہیں پر حقیقت میں وہ خود اپنی قسمت فوڑتے ہیں اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو کیوں پگڑ کر رکھنا ہے رشتوں میں پیار اچھا لگتا ہے بیک مانگنا نہیں ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دوارہ ٹالے جا رہے ہیں تو انہیں پھر کبھی پریشان مت کرو ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی دھکرا دیتا ہے جنہوں نے آپ کو کشت دیا ہے کشت تو انہیں بھی ملے گا اور وشواس رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اپنا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر انداز نہ کرے ارے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو ارثی اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں جب چاپ سہتے رہو تو آپ اچھے ہو اور اگر آپ بول پڑو تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے ہر رشتے کی الگ الگ سیمائے ہوتی ہیں لیکن جب بات آتم سمانتی ہو تو وہاں رشتہ ختم کر دینا ہی صحیح ہوتا ہے سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو کیونکہ آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد آپ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا قسمت اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں نرم دل کے لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ رب کو بہت پسند آتے ہیں امید کرنا غلط نہیں ہوتا پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں شبد کا بھی ایک اپنا سواد ہے بولنے سے پہلے کچھ چکھ لینا چاہیے اگر خود کو اچھا نہ لگے تو دوسروں کو کیسے اچھا لگے گا دل تو ابھی بھی زندہ ہے بس اب فیلنگز مر گئی ہیں کر دیا آزاد ان کو جو ہمارے دل میں رہ کر باپ کسی اور کے دیکھتے تھے جس انسان نے دکھ میں خوش رہنا سیکھ لیا سمجھ لینا کہ اس انسان کی زندگی سفل ہو چکی ہے زندگی میں آپ مسکرانا سیکھ لو رونا تو لوگ سکھا ہی دیں گے وہ لوگ آخر میں چھوٹ ہی جاتے ہیں جن سے ہم حد سے زیادہ جڑ جاتے ہیں جس دن آپ کسی کو اپنی عادت بنا لیتے ہو اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے عشق اتنا ہی کریں زندگی میں کہ آپ کی سلف رسپیکٹ کا مزاک نہ بنیں مانا محبت ضروری ہے لیکن عزت سے زیادہ کبھی بھی نہیں خوبصورت ہونا ضروری نہیں پر کسی کے لیے ضروری ہونا بہت خوبصورت ہوتا ہے جسم پر زخم دے دو گے تو چلے گا لیکن آتم سمان پر خروچ بلکل بھی برداشت نہیں ہے بھل کر جینا ہو تو کبھی کسی پہ مت مرنا یہ محبت کا نیا دور ہے جہاں آج آپ ہو وہاں کل کوئی اور ہے زندگی موہ سے شروع ہوتی ہے اور موہ بھنگ ہونے پر ختم ہوتی ہے کسی کو فورس مت کرو کہ وہ تمہیں یاد کرے کچھ دن خاموش رہ کر دیکھو کہ اس کی لائف میں آپ کی کتنی ویلیو ہے ایک بات بولوں آپ کسی کو ہرٹ کرو اور وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ کچھ سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے